السلام آنکو میں ہوں بشرو راپ دیکھ رہے ہیں بشرو راس کوچنگ تو ہم لوگ گوز الیمینیشن میتھرڈ کے ایک نیکسٹ کوشن کے ساتھ آگئے ہیں یہ کوشن کافی امپورٹن ہے ہمیشہ اگزیمز میں ضرور آتے ہیں گوز الیمینیشن تو اس کو اب ابھی سے سیکھ لیں کیونکہ میں سوالوں کی جانتا ہے تو ایسے بھی نہیں چھٹنی اس چیزوں سے چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ یہ جو کوشن ہے اس کو ہم لوگ ارینج کر دیں گے ہم اس کو کرتے تھا کہ ہمارے پاس جب کیلکولیشن ہو تو یہ کافی ایزی ہو کیلکولیشن کی ٹائم ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کو ارینج کر دیں گے الا اے این جی ای ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ایکویشن کو ارینج کریں گے ایکویشن کو ارینج کریں گے تو ہمارے پاس ایکویشن کس طرح سے ارینج ہوگا جو سب سے چھوٹا ہے وہ اوپر چلے جائے گا اس سے چھوٹا سیکنڈ پر جو سب سے بڑا ہے وہ last میں آ جائے گا تو سب سے جوٹے ہیں ہمارے پاس second line ہے تو ہم لوگ اس کو پہلے کر دیں گے یہ ہو جائے گا x plus 3 of y plus 10 of z equal to 24 ٹھیک ہے next ہم لوگ last والا لکھ لیں گے جو کہ 2 of x plus 17 of y plus 4 z equal to 35 last first والا لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 4 of y and minus z equal to 32 اب ہم نے اس کو لکھ دیا ہے now ہم لوگ اس کو arrange کریں گے in matrix form میں argument matrix بنائیں گے اس کا ٹھیک ہے اب ہمیں وہ بھی بنانا آتا ہے تو بنا دیں گے اس میں دے دیں گے کہ the argument matrix ٹھیک ہے یہاں پر ہو جائے گا سب سے پہلے یہاں پر لی دیں گے a and b ساتھ میں ہمارے پاس ہو جائے گا سب سے پہلے آ جائے گا 1 3 10 then 2 17 4 28 4 minus 1 and this will be 24 this will be 35 this will be 32 تھوڑے زرینز کر کے لکھتے ہیں 32 ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم لوگ نے raw operations کرنے ہے جیسے ہم لوگ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے تو اس سے پہلے ہم لوگ r2 پہ operation apply کریں گے r1 کے ساتھ minus 2 کو multiply کریں گے and then اس سے minus کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر جگہ نہیں ہے میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں تو یہ ہمارا operation کس طرح سے ہوگا r2 پہ operation ہوگا and اس کو ہم لوگ کس طرح سے کریں گے r2 کو ہم لوگ minus کر دیں گے plus کر دیں گے with minus 2 r1 یا پھر آپ اس کو direct minus بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے it's your own choice and r1 ہو گیا تو جب ہم لوگ minus 2 multiply کریں گے تو یہ جائے گا minus 2 اور جب اس سے multiply ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا sorry plus ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 0 ٹھیک ہے تو یہ first جو term ہے وہ ہمارے پاس 0 آ جائے گی تو یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں سب سے پہلے first جو raw ہے وہ ہم لوگ لکھ دیتے ہیں کیونکہ وہ تو ویسی ہی رہے گی 1 3 10 and this is 24 ٹھیک ہے اچھو یہاں پر ہمارے پاس کیا جائے گا 0 and then یہاں پر ہم لوگ 2 multiply کریں گے minus 2 then جب اس سے ہم لوگ plus کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا 11 یہاں پر ہم لوگ 11 لکھ دیں گے then again اسی کے ساتھ minus 2 کو multiply کریں گے اور اس کے ساتھ کیا کر دیں گے plus کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا ہمارے پاس یہ ہو جائے گا minus 16 and then again 24 کے ساتھ minus 2 کو multiply کریں گے and then plus کر دیں گے with 35 تو we will get minus 13 ٹھیک ہے now اگر ہم لوگ دیکھیں تو نیچے والا ہم لوگ ابھی نہیں لکھ رہے نیچے والی جو 3rd raw ہے اس کو نہیں لکھیں گے اسی پہ اگلا operation بھی apply کر دیں گے تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو operations ہیں وہ کم بنیں گے matrices کم بنیں گے and solution جلدی جلدی آ جائے گی ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ next operation جو apply کریں گے وہ R3 پہ کریں گے تو سب سے پہلے R3 کا لکھ دیتے ہیں اور arrow جاتا ہے تو اس کا مطبب ہوتا ہے کہ اس raw پہ operation ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس raw پہ operation ہو رہا ہے تو اس و جس سے ہم لوگ اس کو اس form میں لکھتے ہیں then ہم کیا کریں گے کہ R3 کو ہم لوگ plus کر دیں گے with minus 28 R1 تو ہی ہو جائے گا minus 28 R1 ٹھیک ہے یہاں پر جگہ نہیں تھی تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا اب ہم لوگ چھوٹا چھوٹا لکھیں گے تو پھر ہمارے پر جگہ بن جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا کہ ہم لوگ R1 کے ساتھ 28 کو minus کریں گے minus 28 کو ملٹیپلائے کریں گے and then اس کے ساتھ plus کر دیں گے 1 کے ساتھ minus 28 کو ملٹیپلائے کریں گے تو world will get we will get minus 28 اور پلس کریں گے 28 کے ساتھ we will get 0 تو ہمارا جو first وہ ہے مقصد ہے وہ پورا ہو گیا next ہم لوگ 3 کے ساتھ minus 28 کو ملٹیپلائے کریں گے پلس کر دیں گے 4 کے ساتھ then we will get minus 80 and then 10 کے ساتھ کریں گے تو ہم لوگ کے پاس کیا جائے گا minus 2 81 and then last 24 کے ساتھ کریں گے and پلس کر دیں گے 32 کے ساتھ we will get minus 6 40 ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے یہ مالا matrix اوپر لکھیں گے and then پھر solution start کرتے ہیں now اگر ہم دیکھیں تو ہماری یہ چیز پوری ہو گئی ہے ٹھیک ہے 0 اب ہمیں ایک اور 0 چاہیے جو کہ ہمارے پاس یہاں پر ہوگا ٹھیک ہے وہ ہم کہاں سے لائیں گے وہ ہم یہاں سے لائیں گے تو اب ہم لوگ raw operation apply کریں گے r2 r2 پہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا r2 کو ہم لوگ کیا کریں گے divide کر دیں گے 11 سے ٹھیک ہے تو r2 پہ ہم operation کر رہے ہیں پہلا r2 کو divide کر دیں گے 11 سے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو جائے گا we will get first first وارہ raw تو بالکل ویسے کا ویسے رائے گا ٹھیک ہے then second row کو جب ہم لوگ divide کریں گے 11 سے تو 0 کا 0 11 کو 11 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا 1 then 11 کو minus 16 کو ہم لوگ divide کر دیں گے 11 سے تو we will get minus 16 by 11 and minus 13 کبھی ہمارے پاس آ جائے گا minus 13 by 11 یہ بالکل ویسے کے ویسے رہیں گے and جو last والے ہیں وہ ہمارے پاس بالکل ویسے کا ویسے رہے گا minus اور یہ ہو جائے گا minus 80 and this will get minus 2 8 1 and this will minus 4 0 ٹھیک ہے اب یہ ویسے کے ویسے رہیں گے now ہم لوگ R3 پر operation apply کریں گے تاکہ یہ ہمارے پاس 0 آ جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لوگ R3 کا operation apply کریں گے and یہ ہو جائے گا R3 کی ساتھ ہم لوگ plus کریں گے 80 R2 یعنی ادھر ہم لوگ R2 80 کو multiply کر دیں گے and then پھر کیا کر دیں گے اس کے ساتھ plus کر دیں گے کیونکہ یہاں پر already minus ہے تو ہم لوگ minus نہیں کر سکتے ہم plus کریں گے تاکہ وہ cancel ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ opposite sign ہی ہمارے پاس minus ہو جائیں گے cancel ہو جائیں گے تو first row تو بلکل ویسی رہے گی ٹھیک ہے and then second row کو دیکھتے second row ہمارے پاس کیا ہو جائے گا بلکل ویسے کا ویسا 0 1 minus 16 by 11 and this will minus 13 minus 80 کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 0 ہو جاتا ہے and then یہاں پر ہم لوگ 80 کو ملٹیپلائے کریں گے ٹھیک ہے minus 16 کے ساتھ 80 کو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس کیا جائے گا minus 4 3 7 1 divided by 11 and then اس کے ساتھ 80 کو ملٹیپلائے کریں گے تو we will get minus 80 80 اچھ اسکو 7 تو ہمارے پاس یہ آ چکا ہے ہم نے آخری رو اپریشن اپلائے کر دیا and ہمیں یہ ہی چاہیے تھا اچھا یہ 1 ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ ہی چاہیے تھا تو ہمارے پاس گوز elimination تو ہو گیا now ہم لوگ کیا کریں گے جو equations ہیں ان کو بنائیں گے تو یہاں پر چلیے لکھتے ہیں یہ 24 ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس سے equation بنائیں گے تو جو next equation ہے وہ ہمارے پاس کیا جائے گا this will be 0 and this will be ہمارے پاس یہ ہو جائے y minus 16 by 11 z یہ جائے equal minus 13 by 11 ھیک equation 1 equation 2 last equation بن جائے ہمارے پاس z کے respect سے minus 4 minus 4 3 7 divided by 11 z equal to minus 80 divided by 11 تو یہاں پر ہمارے پاس 3 چیزیں آ چکی ہیں سب سے پہلے ہم z کی value نکال لیں گے then y then x کی تو اوپر کا erase کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو values ہیں وہ آج ٹھیک ہے تو سب سے پہلے z کی value یہاں سے نکال سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہ 11 چلے جائے گا یہ یہ ہاں پر ڈیوائید ہو جائے گا تو we will get z equal to 80 8080 divided by 4 371 اور یہ ہمارے پاس کتنا بنتا ہے proximity ہمارے پاس بنتا ہے اس کی جب ہم ہمارے پاس 1.8485 ہمارے پاس z کی value نکال گئی 1 value اس کو ملک star دے دیں گے now یہ z کی value ہے this value we have to put this value in equation number 2 z ٹھیک ہے z ہمیں دکھ رہا ہے اس میں ہم لوگ اس کو put کر دیں گے یہاں پر ہمارے پاس ہو جائے y is equal to y minus y minus 16 divided by 11 z کی value کیا ہے 1.8485 and this will be equal to minus 13 by 11 ٹھیک ہے اب ہم لوگ اس کو calculate کریں گے and then یہ minus میں ہے یہ چلے جائے کر پلس میں ہو جائے y کی value کی ہو جائے ہمارے پاس 1.5069 ٹھیک ہے اب y کی value نکل گئی z کی value نکل گئی z اور y کی value کو لیں get equation number 1 میں put کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے کی x کی value آج جائے گی تو اب یہ پر یہ values کو میں erase کر دیتی ہوں یہ اپ note down کر لیں then ہم لوگ x plus 3 اور y کی value کیا تھی y کی value y کی value تھی ہمارے پاس 1.5069 ٹھیک ہے and plus 10 اور z کی value ہمارے پاس کیا تھی 1.8485 equal to 24 اب ان کو calculate کریں اس کو calculate کریں گے دونوں کو plus کر دیں گے and minus کر دیں گے with 24 تو x کی value کی آ جائے x value ہمارے پاس آ جائے 0.9943 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس solution ہے ہم نے x کی value نکال دی ہم y z کی value نکال دی اور اس کے ساتھ ہمارے پاس solution جو ہے وہ پوری آ چکی ہے تو میں last میں سب کی value and y کی value ہمارے پاس کی آئی تھی 1.5069 and z کی value کی آئی تھی 1.8485 تو اسی کے ساتھ آج کو ہمارا question ہے وہ solve ہو چکا ہے ملتے ہے next ویڈیو میں اپنا خیال رکھی گا and چینل کو آئی subscribe و share کرنے نہ بھولیگا بھولیگا thank you so much